ممتاز مفتی صاحب رشید نے اٹھ کر آنکھیں کھولی اور دو ایک انگڑائیاں لی اور کھوے ہوئے انداز میں سیڑھیوں کے قریب جا بیٹھا اس نے کوٹے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی تمام چار بائیاں خالی پڑی تھی سب لوگ نیچے جا چکے تھے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی سامنے انچے نیچے مقاموں کے انبار دکھائی دیکھتے تھے اس لیے کہ دنیا ایک بیمانی پھیلاو تھی اچھا اب تو صبح ہو چکی ہے اس نے ایک اور انگڑائی لیتے ہوئے محسوس کیا جیسے وہ نا ختم ہونے والے جن کی کوفت کا بوجھ محسوس کر رہا ہو اس کے لیے دن ایک مسلسل کوفت تھی آج چھٹی کا دن تھا اس کے نزدیک چھٹی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہ تھا وہ محسوس کرتا تھا کہ گھر کے تمام لوگ اس کے وجود سے ہی منکر تھے اس لیے انہیں اپنے وجود اور عظمت کا احساس دلانے کے لیے اس پر لازم ہو جاتا کہ وہ آپا کے چھٹکلے یا محمود کا مو چڑھائے یا محمود کے پالتوکتوٹے کی دم کھینچ لے اور نہیں تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں رشید نے ایک اور انگڑائی لی اب میں کیا کروں وہ مبہم طور پر محسوس کر رہا تھا تمام لوگ گھر میں اسے کوئی ایسا کونہ تک نظر نہیں آتا تھا جسے وہ اپنا سکتا یا جہاں اس کی موجودگی سے بیگانگی نہ برستی اس نے اکتائے ہوئے انداز کمیس کے دامن سے اپنی آنکھیں پونچیں شانے چھٹکے اور دیوار سے سہارا لگا لیا زندگی اس کے لیے ناقابل فہم بیگانگی سے بھری ہوئی تھی وہ صرف یہ سمجھ سکتا تھا کہ دنیا میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں رشید ہے اور محمود کیوں محمود ہے اس نے محمود صاحب برطاو کر کے عزمہ دیکھا تھا مگر اس کے باوجود گھر والے اس پر رشیدیت پھونس رہے تھے اس کی نگاہیں اکتائے ہوئے انداز میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں گھوم رہی تھے سامنے محمود کا توتہ پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا تھا اس کے ہونٹوں پر ہاتھارت کی ایک لہر سی دوڑ گئی محمود کا توتہ محمود کا توتہ اس کے دل کا کوئی حصہ کہہ رہا تھا جیسے اسے چھیڑ رہا تھا پھر اس کی نظر سامنے کھڑکی پر جا پڑی جو گلی میں کھلتی تھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی صبح و شام کی مسنسل کوفت میں صرف وہ کھڑکی ہی خوشی کی ایک امید گاہ تھی مگر وہ بڑا فقیر جسپت رشید اس کھڑکی سے پتھر پھینکا کرتا تھا وہ دو روز سے نہیں گزرا تھا وہ دو روز اس نے بڑے فقیر کے انتظار میں گزارے تھے اس نے ایک زرزری لی اور لا شعوری طور پر اس نے ایک پتھر اٹھا کر زور سے کسی کے طرف پھینک دیا رشید ابھی چھ ماں کا نہ ہوا تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ایک بڑی بہن کا بھائی ہے اور ماں باپ نے اسے سسک سسک کر پایا ہے حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ بداتے خود کیا ہے آیا وہ باپ کا نام قائم کرنے یا ماں کا سحاق مستحکم کرنے کے لیے ہے یا ماں باپ کی کسی خاص مقصد کے لیے ہے یا ویسے ہی وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اول تو وہ ہے ضرور اور دوسروں کو کوئی بڑی اہم ہستی ہے اور کوئی بڑی اہم ہستی ہے اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے کوئی ہستی اور نور کے متعلق اس کے احساسات واضح نہ تھے وہ جانتا تھا کہ بار بار اگو کہہ کر وہ اپنی ماں کو بلا سکتا ہے یعنی اپنی کوئی خواہش پورا کرنے کے لیے اسے صرف ہونٹ ہلانے کی ضرورت تھی جب چھے سال کی مصدسل منتوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو ماں باپ کے لیے اسے نظر انداز کر دینا ذرم مشکل ہو جاتا ہے جب رشید کو پوری طرح اپنی قوت کا احساس ہو گیا تو اسے دودھ پیتے سونے اور باقی وقت نکمے پڑے رہنے یا فضول اپنا انگوٹھا تلاش کرنے یا دور پڑی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش میں چندہ دلچسپی نہ رہی البتہ لوگوں کو نچانا ضرور باعث فرحت تھا اس دلچسپ شغل میں اس نے دو سال بسر کیے اس عرصہ میں ہزاروں انکشافات کے علاوہ اس پر یہ بھی آشکار ہوا کہ وہ بدصورت ہے ابتدا میں تو اسے بدصورتی کی تفصیل کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہوئی پھر رفتا رفتا اسے معلوم ہوتا گیا کہ اس کی ناک چپٹی ہے پیشانی چھوٹی ہے اور ہونٹ موٹے ہیں مگر اس کے باوجود اسے یہ نامعلوم ہوا کہ بدصورتی عیب سمجھی جاتی ہے یا وصف وہ صرف یہ جان سکا کہ ماں باب اسے بدصورت کہہ کر یا اس کے ناک ہوتا پیشانی کے متعلق کہہ کر فرتے ان ثبات سے اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے اس لحاظ سے تو بدصورتی بہت پیاری خصوصیت تھی اس زمانے میں دنیا یوں بیمانی نہیں تھی بلکہ مخصوص اصولوں پر چلتی تھی اس کا ہسنا، رونا، روٹنا یقینی نتائج پیدا کرسکتا تھا وہ دو سال اس کے زندگی میں ایک مزشتہ مگر قابل حصول رنگینی سے سرشار تھے ان دنوں زندگی اس قدر پہچی دا اور لوگ اس قدر زدی اور اندھے نہ تھے ان دنوں اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے اسے کسی دقیق عمل کی ضرورت نہ تھی مگر جلد ہی وہ دن آ گئے جب وہ بات نہ رہے اس روز وہ اپنی بہن کی گود میں بیٹھ کر حصب معمول قوائد کروا رہا تھا کہ ان کی ملازمہ رضیہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی بی بی تمہیں مبارک ہو خدا نے تمہارے گھر ایک اور ننہ بھائی دیا ہے سلیمہ نے یہ سنا تو رشید کو یوں پٹک کر بھاگ گئی جس طرح وہ خود نئے کھلونے کی آمد پر پرانے کھلونے پھینک دیا کرتا تھا یہ پہلا دن تھا جب رشید کی یوں تحکیر کی گئی رشید کی تحکیر سلیمہ کی اتنی جرت تھا پہلے تو وہ حیران چپچاب زمین پر بیٹھا رہا پھر ان سب باتوں کو سوچ کر اس نے یک لخت ہونا شروع کر دیا جس کی دانست میں رونے سے بڑھ کر کوئی قوت نہ تھی مگر خدا جانے اس روز اس کے رونے میں کیوں اثر نہ تھا حتیٰ کہ آنسوں والا رونہ بھی نہ خام آیا پھر اسے تازہ دم ہو کر رہنا پڑا آخر رضیہ آئی اس نے رشید کو جنجوڑ کر اٹھا لیا اول تو رضیہ اسے منانے کو آئی رضیہ ایک ادنا ملازمہ کس قدر بیزتی کی بات تھی اور پھر وہ بھی اسے جنجوڑ کر اٹھائے اس روز اس کے خیال میں دنیا کے حسون ہی بتت رہے تھا ماں کے سامنے جا کر اس نے دو تین چیخوں سے آپا رضیہ اور دنیا بھر کے خلاف شکایت کی وگر ماں اسے گود میں اٹھانے اور جملہ لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گھرنے کے بجائے نحیف سی آواز میں کہنے لگی یہ کیا سر کھا رہا ہے اسے یہاں سے لے جا اور جو نعمت خانے میں مٹھائی پڑی ہے وہ اسے دے دے یہ تھی اس کی ماں اس کی اپنی ماں جس کی آنکھوں کو اس نے نور بخشا تھا وہ ماں اگر اس کی قوت اظہار اپنے باپ کی طرح وسیع ہوتی تو وہ یہ کہہ اٹھتا بس چودویں صدی آگئی ہے جبکہ ماں کو اپنے سگے بیٹے سے محبت نہیں رہی ماں کا خون بھی صفیب ہو گیا ہے رضیہ اسے برچی خانے میں تن تنہا چھوڑ جائے رضیہ اسے برچی خانے میں تن تنہا چھوڑ جائے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھانے کے لیے ماں سے دور ماں کی واری صدقے بغیر سوکی مٹھائی ماں اس کے گوشت کے لو تھڑے کا پاس لیٹی تھی کیسی بہہودہ شکل تھی نہ سر نہ مو یقینی طور پر چودویں صدی آ چکی ہے جس کے متعلق اکثر اببا ذکر کیا کرتے تھے پھر اسے یہ معلوم ہوا ماں بیمار ہے اس نے آخذ کیا کہ بیمار اسے کہتے ہیں جس کے لیے دھکیر بھیڑ لگی رہے جس کے لیے مٹھائیاں منگوائی دائیں جس کی اتنی دیکھ بھال ہو جتنی کسی زمانے میں اس کی اپنی ہوا کرتی تھی یعنی بیماری میں بھی وہ تاثیر تھی جو زمانے میں اس کے رونے میں تھی اب دن بدن ضائع ہو رہی تھی بیمار بن کر اس کی حکومت شاید لوٹ آئے گی مگر اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس طرح بیمار پڑھا جائیں اس نے ایک دو مرتبہ اپنی بیمار ماں کو اس امید پر لپٹ کر چھوما کہ شاید اس طرح ماں کی بیماری اسے لگ جائیں مگر اس کے باوجود گھر والے اسے بیمار سمجھنے سے ملکت بھائیں بہرحال ان دنوں اپنی مٹی ہوئی انانیت حاصل کرنے کے لیے رونے روٹنے اور ضد کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور ان کا استعمال اس نے بڑی فراختلی سے کیا مگر ان کے استعمال سے مزید مشکلات پیدا ہو رہی تھی مانا کہ ماں کے دودھ کے علاوہ مٹھائی اور گوشت کے پکڑے بھی کھانے کا عادی تھا مگر ماں کے دودھ سے بلکل محروم کر دینا کھیلنے کو بھی نہ دینا کس قدر کھمینہ پن تھا اس سے پہلے تو اسے بے روٹو کھیلنے کی اجازت تھی پہلے پہل تو اسے یاس رہی کہ صحت مند ہونے پر ماں وہی پہلے سی ماں ہو جائے گی مگر ماں نے بستر چھوڑ دیا چلنا پھرنا شروع کر دیا مگر اسے وہ محبت نصیب نہ ہوئی پیار تو وہ کرتی تھی مگر وہ پیار مقابلتاً ظاہری اور پھیکہ محسوس ہوتا تھا ماں کا دھیان تو ہر وقت ننے کی طرف لگا رہتا تھا اس کو ساتھ سلاتی رشید جب رات کو جاگتا تو وہ دیکھتا کہ وہ تم تنہا کھٹولے پر پڑا ہے وہ بیچارے اسے اندھیرے پر ہوتا چھوڑ کر چلے جاتے اور وہ چاہتا کہ ماں اسے پاس پھلائے مگر ماں کس بیگانگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے تھپک دیتی جس طرح دور سے کتے گوھوٹی کا ٹکڑا پھینکتے ہیں آخر رشید لوگوں کی عدم توجہی سے تنگ آ کر اس احتجاجی حرکات کو جائز قرار دینے پر مجبور ہو گیا اس کی حرکات سے متاثر تو کیا ماں باپ نے انہیں سمجھنے تک کی تکلیف گوارہ نہ کی شاید وہ سمجھتے تھے کہ درد دل کا اظہار لفظوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ سمجھتے رہے کہ رشید کو بستر پر پشاب کرنے کی کبھی عادت پڑ گئی ہے اور وہ رات کو بلبلہ اٹھتا ہے اور اسے اصحال کی شکایت ہے وہ انہیں جانتے تھے کہ جو گالیوں بددعاؤں یا لفظوں سے اپنے غصے اور دنیا کی بے وفائی کا اظہار نہیں کر سکتے وہ درد دل کا اظہار مسانے اور میدے سے کر سکتے ہیں ماں سے مایوس ہو کر رشید نے اببہ سے اثر نو اور رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو اس معاملے میں بلکل مجبور تھے کیونکہ وہ ہر وقت سنتے تھے کہ محمود کی شکل ان پر تھی اور بدصورتی تو خیر رشید کی شکل بلکل بھی ان پر نہ تھی باپ کے لئے اس اہم تفسیق و نظر انداز کرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے وہ کس طرح محمود سے بنداری کر سکتے تھے آخر آہستہ آہستہ رشید پر انکشاف ہو گیا کہ بلی کی دم کھینچنے مرگی کے پر نوچنے پر بھی راحت ہوتی گویا راحت ماں باپ کا نور نظر اور گھر کا چراغ ہونے کے مقابلے میں ہیچ تھی مگر راحت سنتی ماں باپ تو اسے گوش کے لوتھڑے میں جسے وہ محمود کہہ کر پکارتے تھے اپنا وجود کھو چکے تھے صبح سے شام تک محمود کا ذکر محمود کی آنکھوں پیشانی اور ہونٹوں کے قصے محمود کی صحت مسکراہت کھیل کا رونا اور محمود بھی وہ جسے رونے تک کی تمیز نہ تھی کیسی بے سریعہ لاپتہ تھا رشید نے کئی دفعہ محمود کا موں تک نوچنا گوارہ کیا مگر ماں کا قرب حاصل ہو یا اس کا موں چوننے سے بھی خود محمود بن جائے اور والین بھی پتھر کے بنے ہوتے ہیں ان پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا ایک روز جب رشید اببہ کی چھڑی کا گوڑا بنا کر سواری کر رہا تھا اور ان کے کاغذات پاؤں تلی روند رہا تھا تو انہوں نے بہت ڈانگ ڈپٹ کی جب رشید نے جواب میں چیخوں سے درد دل کا اصحار کیا تو انہوں نے ایک دو تھپڑ جڑ دیئے اور جلال میں کہنے لگے بہت بدماش ہوا جا رہا ہے کبھی آپا کو مار کبھی ماں سے لڑ گھر میں کوہرام مچا رکھا ہے اس سردش کے دوران میں محمود کا پوتھڑا اس کی ماں ٹھیک کر رہی تھی گوڑھر سے پیار کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی پھر بھی اسے مجبوراً فریاد لے کر ماں کے پاس جانا پڑ لیکن ماں نے بھی کہا کہ ہر وقت سر کھپاتا رہتا ہے کہہ کر ایک اور تھپڑ جڑ دیا مگر اتنا ضرور ہوا کہ ماں نے کہا یہاں مر کہہ کر جھنجوڑ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے پاس لٹا لیا یہی تو اس کی خواہش تھی کہ وہاں مرے کسی سے تھپڑ کھا کر اسے وہاں مرنا نصیب تو ہو اس کی معاملات میں یہ ایک اور اضافہ تھا اب رشید تیسری جماعت میں تھا چونکہ پچھلے سال وہ فیل ہو گیا تھا رشید کے والد کو یقین تھا کہ رشید فطری طور پر ہی کند ذہن تھا بلکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں عقل سلیم کا خانہ خالی گئی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا وہ تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا گھر میں وہ اپنے اس خیال کے مطالب اکثر بات کرنے کے عادی تھا یا وہ محمود کی ایسے انداز میں تعریف کرتے ہیں جس سے رشید کی نا اہلیت ثابت ہوئی محمود سوالوں میں تاکھ ہے اگر رشید کا ذہن بھی اچھا ہوتا تو کیسے اچھی بات ہوتی مگر یہ رشید کا قصور نہیں اس کی یاد باش ٹھیک نہیں بیچارے کو باتیں یاد نہیں رہتی اور محمود کی ماں تم نے سنا ادھر آنا باہر محمود کا استاد آیا ہوا ہے کہتا ہے محمود فر فر صدق سناتا ہے کسی وقت جب دونوں بچوں کے مستقبل کا ذکر چھڑ جاتا تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں محمود محمود کو تو انجینئر بنائیں گے اسے اسے لڑکی بھی دیں گے لڑکی لڑکی سے بڑھ کر ہندوستان میں کوئی انجلیرنگ کالج نہیں سنا تو انہیں محمود کی ماں لڑکی میں ایک بہت بڑا کالج ہے بہت شامدار اس دورات میں وہ محمود کی طرف اس راویے سے دیکھتے جیسے کہ وہ مصور اپنے شہکار کی طرف دیکھتا ہے پھر وہ چونک کر ایک محمود سی آہ بھر کر رشید کی طرف دیکھتے ہیں رشید محمود کے توتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور موقع مرتے کی اس پر اپنا مصور کالج ہے محمود کے توتے ہر وقت تنگ کرنا رشید تمہاری عادت ہے تمہیں تو ہر وقت شرارت سوچتی ہے محمود کی ماں دیکھا تم نے انجرے کو بل دے رہا ہے یہ شیطان محمود کی ماں اگر رشید بھی زہین ہوتا تو اسے بھی لڑکی بھیج دیتے ہیں مگر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ تو قدرتی باتیں ہیں انسان کو ان باتوں میں کوئی دخل نہیں ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کیوں محمود کی ماں یہ تم کیا دھو رہی ہو تمہیں تو ہر وقت کام کی کام رہتا ہے ہاں رزیہ کہا ہے رشید میں کہتا ہوں اس پنجرے کو نہ چھیڑ سنتا نہیں رشید باپ کی ان پیچیدہ باتوں کے دوران جماعیاں لے لے کر ٹھک جاتا پھر دفعہ ترن اس کا جی چاہتا کہ زور سے محمود کی دن کھیچے یا آپا کی ٹام میں چھوٹکی کار دے یا رنگتی ہوئی چھوٹی کو پاؤں سے مل دے دنیا میں سب سے زیادہ بندما چیز اس کے نزدیک محمود کا دوتا تھا رشید اپنی جگہ سے اٹھا ایک اور اگڑ آئی اچھا تو اب کیا کرنا اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی مگر کوئی چیز اس کے لئے باعث دلچسپی نہ تھی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس نے دیکھا کہ ممہ اپا اور وزیعہ بازی وہ ارچی خانے میں ہیں اپا اور محمود کی آوازیں بیٹھک میں سے آ رہی ہیں وہ ارچی خانے میں داخل ہوا اپا اس نے اکتائے ہوئے نداز میں کہا پھوک لگ رہی ہے اپا بولی آگئے آم کھل گئی ہے ہزار دفعہ کہا ہے صبح اٹھ کر سکول کا کام کیا کر اپا کہنے لگی اپا محمود نے اج صبح ہی صبح دس سوال نکال دیئے ہو رشید نے ان باتوں پر انتھیان نہ دیا اس نے چاروں طرف سرسلی سے نگاہ ڈالی پھر ماں سے لسی کا گلاس لے لیا ماں نے کہا مو ہاتھ تو دھو لیا کر کتنا گندہ مگر رشید لسی پی چکا تھا وہ اپنے کمی سے مو پہنچ کر گلاس صندوق پر رہ کر باہر لکھ لیا کمرے میں زامنے چاکو پڑا تھا اس نے چاکو اٹھا لیا سرسلی طور پر نیز کا کونہ کھرچ نہ شکر لیا باہر بیٹھک سے اببہ اور کسی مہمان کی عوالے سنائی دے رہی تھی یہ بھی کیا عمر ہے بادشاہی عمر بچپن سے بڑھ کر زندگی میں کوئی خوشی نہیں رشید سوچ رہا تھا بچپن سے بڑھ کر کوئی عمر نہیں یہی بچپن آخر کیا بات ہے جس کی بنا پر لوگ بچپن کو اس قطر سراختے ہیں کیا باقی بچپن سے زیادہ اختہ دینے والی ہے جس نے ایک چھڑ چھڑی بھی باہر اببہ کہہ رہے تھے محمود محمود تو سوال میں بے حفتہ ہے رڑکی رڑکی سے بڑھ کر کوئی درسگاہ نہیں سو روپے محوار خرچ نصیب کی باتیں ہیں وہ ہمارا رشید وہ سال اس سے بڑا ہے بلکل کن ذہن کام چوٹ نقمہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں رشید اٹھ بیٹھا اور برابر والے کمرے میں چلا گیا شاید اس کے لئے وہاں اببہ کی آوازیں نہیں پہنچتے ہیں یا اس کے لئے سامنے پڑی ہوئی چٹائی سے تنکے کھینچنے کی خواہش اسے مجبور کر رہی تھی برچی خانے میں ماں کہہ رہی تھی غزیہ کو کہاں غائب ہو گیا جا دیکھ تو کہیں صندوق میں سے کپڑے نکال کر پھار نہ رہا ہو میں بھی کتنی پھول کرتی ہوں صبح صندوق کو کھولا تھا اور اسے بند نہ کیا جا دیکھ تو توبہ میں تو اس لئے لڑکے سے آج ہوا چکے رزیہ کی آہت سن کر اسے چٹائی کو چھوڑ کر پرے جا گئے تھا اور ایک لوہے کے ٹکڑے سے ناخر فریدنے میں مشہول ہو گیا رزیہ اندر آئی اس نے نفرت سے کھولتی ہوئی نگاہ رشید پر ڈالی اگر رشید بظاہر اپنے کام میں حاوتاً بوش رہا مشہول تھا پھر جب رزیہ سنگی کو تالہ لگا رہی تھی تو نہ جانے رشید کو کیا ہوا اس نے اتنے بازوں میں شدید اکڑ سی محسوس کی اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر لپکا اور املیوں نے بڑھ کر رزیہ کی کبر میں چٹکی لے رہی اس نے بھاگتے ہوئے ہوئی سنا اور پھر رزیہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی مغرب موسر خانے پہنچ کر بارٹی میں ہاتھ ڈبو رہا تھا اور گرتے ہوئے کتروں کو گوھر سے دیکھ رہا تھا کتروں کو گرتے ہوئے دیکھ کر اسے وہ گوڑا فقید گنایا جس پر وہ چوارے کی کھڑکی سے پتھر پھینکا کرتا تھا بوڑے کی آجزانہ نگا بے بسی اور بیچارگی اس روز جب اس کی آنکھوں سے پانی کتروں کی شکل میں گر رہا تھا کس قدر مضاہ کا خیش شکل تھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی اور وہ اتمنان سے بیٹھ گیا باہر ماں غصے سے پوچھ رہی تھی رضیہ محمود کے توتے کا پجرہ یہاں دھوٹ میں کس نے رکھا رضیہ بولی توبہ بی بی میں تو ابھی اسے چوارے میں رکھا دیکھا تھا میں نے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا میری تو بی بی یہ عادت نہیں ہے ماں نے ہاتھ لاکر کہا بس یہ اسی شیطان کی کارستانی ہے نا جانے محمود کے توتے سے اسے کیا بیر ہے اور بھائی ہوتے ہوئے آپس میں پیار اور محبت نہیں ہے اس لڑکے پر تو محمود کو دیکھ کر پھوچھ سوار ہو جاتا ہے رضیہ لے اسے چوارے میں رکھ اور اس کے کٹوری میں پانی ڈالیا رشید دروازے سے جھانک رہا تھا محمود کا توتے اس کے دل کا کوئی حصہ کہہ رہا تھا کیا ہوا کیا ہوا محمود کی توتے کو اببہ اندر آ کر کہہ رہے تھے ہاں بس ایسا کوئی کام کرے گا اس لڑکے میں تو ذرا بھر رحم نہیں کسائی ہے کسائی ہے صبح شام چیزیں لٹ پلٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا ہے کل میرے دفتر کے کاغذات کی بیڑیاں بنا رہا تھا نامکون جے رزیہ اسے چبارے میں لے جائے محمود تو توتے پر جان چھڑکتا ہے جب تک اسے خلا نہ لے خود کچھ کھاتا نہیں اسے جانوروں سے کس قدر محبت ہے محمود کی ماں محمود کی ماں کیوں ابباجی محمود نے اندر سے آتے میں کہا کچھ نہیں بیٹا باپ نے جواب کیا تو رشید نے تمہارا توتہ دھوک میں رکھ دیا تھا بیچارے کا گرمی کا حال ہو رہا تھا تم کہاں چلے گئے تھے اس پر محمود بولا نہیں ابباجی میں نے خود توتے کو دھوک میں رکھا تھا اس نے پانی کی کھٹوری اولٹ لی تھی اور پانی میں تر بطر ہو رہا تھا میں نے صرف کھانے کے لیے دھوک میں رکھ دیا تھا پھر زمتھانا مجھے یاد نہیں دیا محمود کی ماں محمود کی ماں باپ کہہ رہا تھا تم نے سنا محمود نے خود توتے کو دھوک میں رکھا تھا محمود کی یہ بہت اچھی عادت ہے دیکھو نا سچ سچ کہہ دینے سے بلکل نہیں کھپڑا لیکن اگر رشید توتے کو دھوک میں رکھتا تو چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ اقرار نہ کرتا رضیہ دریعہ کہاں ہے رشید رضیہ ابھی یہی تھا وہاں نے کہاں جانے کہاں چلا گیا گلی میں ہوگا کہاں میں تو اس لڑکے سندہ ماج ہوں خیر کوئی بات نہیں تم تو گھرا جاتی ہو یہی قید ہوگا باپ نے اسے تسلی لی رشید تبے پاؤں حسن خانے سے نکل کر چبارے میں چلا گیا بڑے فقیر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا مگر وہ بولا دو دنوں سے نہیں آیا تھا رشید کے بدن میں ناؤں گی سستی سی محسوس ہو رکھا اسے واحد عشرت سے پوشتہ دو دنوں سے محلوم رکھے گئے تھا اس نے چھ سات موٹے موٹے پتھر چن لیے کھٹکی میں بیٹھ گیا سامنے مکانوں کو دھیر نظر لگائے بیٹھا رہا گلی میں خاک رہی تھی دھوک سے آنکھیں چندھائے جا رہی تھی مکانوں پر سے ریت کے ٹیلوں کا گماہ ہو رہا تھا کہیں کہیں بھولے ناچ رہے تھے وہ ان بھولوں کو اثر تری نگاہوں سے رہا تھا آخر وہ فقیر کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اس نے چھو چھو ملی دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنی ٹھوڑی اس پر ٹکھا دی مسلمیت بھرے انداز میں بیٹھ گیا اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کسی مغدون دکھ کو دیکھ کر وہ خدا سے اس کی نجات کیلئے دعا کر رہا انتظار سے مایوس ہو کر وہ دھروٹھر دیکھنے لگے اس کی نگاہ سامنے والے مکان کے روشندان پر پڑی روشندان میں سرخ شیشے کو دیکھ کر ایک بیگانہ سی مسکراہت اس کے روٹہ پر آگئی جس نے ایک پتھر اٹھایا پھر اس سے کھیلنے لگا پھر ناجانے کیا سنگی اس کے بازوں نے ایک زور کا جھٹکا کھایا پتھر سے سرخ شیشہ ٹوٹھنے کی آواز آئی پھر وہ کھٹکی سے ہٹ کر چوکی پر آ بیٹھا سامنے محمود کا توتہ پھڑ پھڑا رہا تھا محمود کا توتہ اس کے دن سے آواز آئی جیسے کوئی اسے چھیڑ رہا ہو محمود کا توتہ محمود کا توتہ تمام فضاء آوازوں سے پھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس نے لپک کر پنجرہ اتار لیا اور اسے ٹھوٹ میں رکھ دیا اس کے لبوں پر مسکراہٹ آگئی چوکی پر اب با قابب اس طرح دیکھ کر اسی کو ٹھٹک گیا اس نے اس طرح اٹھا لیا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا محسوس ہو گیا آنکھیں محسوس سے چمک اٹھیں پہنے اٹھ کر گئی اس نے دانت پیستے ہوئے کہا وہ پنجرے کے قریب ہو کر بیٹھا پنجرے کا دروازہ کھل گیا دنیا گھونتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی حتیٰ ویسے بڑا فقیر یاد نہ رہا چخ 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 لہو کی گندے اس کے ہاتھوں پر گر رہی تھی سرخ رنگین مخمل سا لہو کھلکی سے باہر رنگین سنہی سرخی ناچ رہی تھی تو وہ گولے آسمان پر مخملی کھوس بن کر چھوم رہے تھی محمود کا دوتا اس کے دل کا دوتا ہے کوئی کونہ تمسخت سے کہہ رہا تھا محمود کا دوتا ہے محمود کا دوتا ہے محمود کا دوتا ہے